قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس آپ فرمائیں کہ ان دونوں کا گناہ زیادہ ہے فائدہ تھوڑا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا اور گناہ ان کا فائدہ سے بہت بڑھ کر ہے تو یہ قائدہ ہے کہ تھوڑے فائدے کے لیے کوئی زیادہ نقصان نہیں کرنا بہت زیادہ فائدہ ہو تو آدمی نقصان برداشت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ شراب اور جوہ ایسے وقتی لذت اور شاید کسی کا پیسہ تیرے ہاتھ لگے لیکن اللہ ناراغ ہو رہے حرام کے عادی ہو رہے ہو برباد ہو جاؤ گے بہت بڑا گناہ اور تباہی ہے لیکن اس آیت میں جوہ اور شراب کا کچھ فائدہ مان لیا کسی دردے میں وقتی طور پر اصل میں جس گناہ کا آپ رت کریں گے اس کا کچھ التصاق ماننا پڑے گا مضبوط رد تب ہوگا کہ ایک آدمی کی عادت ہے کہ لوگوں کی چیزیں اٹھاتے ہیں تو آپ ان سے کہتے تھے لوگوں کی چیزیں اٹھانے سے تم کو آرام ملتا ہے تم نے یہ غور کیا ہے کہ نہ تیرے فرض قبول ہو رہے ہیں نہ نفل ہر حالت تیرے گناہ اور معصیت کی ہے جو فائدہ وہ محسوس کرتا ہے اس کا اپنے ذکر کر لیا اس کے بعد بلیغرت شروع کر لیا ہر گناہ میں وقتی لذت اور فائدہ ہے لیکن عبدی ذلت پریشانی صدمہ اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی ہے جس کا کوئی جواب اور علاجی نہیں ہے سوائے توبہ ایسیہ کی